اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على رسول کریم ام آباد قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواج امہاتهم کہ نبی مسلمانوں کے لئے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور نبی کی جو ازواج ہیں نبی کی جو ازواج متحرات ہیں وہ مؤمنین کی مائے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اس کے والدین سے اس کی اولاد سے دنیا کی تمام لوگوں اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤں حضور نے فرمایا ایسا شخص مؤمن نہیں ہو سکتا قرآن کریم میں آتا ہے قل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کو بتا دیجئے اگر تمہارے والدین تمہاری اولاد تمہاری بیویاں تمہارا قبیلہ تمہاری قوم اور تمہارا خاندان اگر تمہاری نظر میں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ یہ ساری چیزیں تمہیں پسند اور عزیز ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَرَبَّسُو تُو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو وَاللَّهُ لَا يَحَدِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اور اللہ ایسے فاسق لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے قرآن کریم کی ان آیات سے اور حضور علیہ السلام کی اس حدیث سے پھر قرآن میں یہ بھی فرمایا گیا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُورِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک رول مارڈل بنا کر بھیجا ہے ایک نمونہ ایک پریکٹیکل لائف حضور علیہ السلام نے گزار کر ہمیں بتائی ہے کہ ہم نے ایسے زندگی گزارنی ہے حضور علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا تھا کوئی خاص اس کا ایک پرپس تھا کوئی اس کا خاص اوبجیکٹیو تھا کوئی حدف تھا کہ یہ یہ مقاصد حاصل ہونے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ مقصد یہ تھا کہ حضور علیہ السلام دنیا میں آ کر انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچائیں اور صرف پہنچائیں نہیں بلکہ عملی طور پر پریکٹیکلی کر کے دنیا کو دکھائیں کہ اس طریقے سے ان ساری ہدایات پر ان ساری تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور حضور علیہ السلام نے ایسا کر کے دکھایا اور حضور علیہ السلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے آپ کی صیرت کا مطالعہ کیا جائے تو حضور کی ساری زندگی اس امت کے لیے کڑنے میں اس امت کی فکر میں اس امت کے غم میں گزر گئی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا اے میرے پیغمبر کیا آپ ان لوگوں کے پیچھے اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں آپ کو اپنی جان کی پروانی آپ اتنی ان لوگوں کی فکر کر رہے ہیں قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی جو دعا ہوگی حضور علیہ السلام کا جو طرز عمل ہوگا کہ آپ جب ساری انسانیت نفسی نفسی پکار رہی ہوگی ہر انسان کو اپنی جان کی پڑی ہوگی ہر انسان قرآن میں آتا کہ انسان اپنے بھائی سے اپنی بہن سے اپنی بیوی سے ماں سے ماں بیٹے سے بیٹا ماں سے بھاگے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا ایسے موقع پر بھی ایک شخصیت ایک ذات ایک ہستی ہوگی جو امتی امتی کی صدا لگا رہی ہوگی اور حضور علیہ السلام نے دنیا کے اندر حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر کو ایک ایسی دعا آتا فرماتے ہیں جو مستجاب ہوتی ہے جو قبول ہوتی ہے ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی حضور نے فرمایا میں نے وہ دعا محفوظ کر کے اپنی امت کے لیے رکھی ہے اور قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے طور پر پیش کروں گا اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جو شفاعت کا عالی مقام عطا فرمایا ہے اور اپنی امت کی جو شفاعت فرمائیں گے اور پھر ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ بہت خوشت ہے آپ کو دیکھ کر حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ آپ بڑے خوش ہیں تو حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دعا دی حضرت عائشہ سے جب دعا دی آپ نے فرمایا اللہم مغفر لعائشت اما تقدم من ذنبہا وما تآخر کہ یا اللہ عائشہ کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے تو حضرت عائشہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خوشی کی وجہ سے جھوم کر ایک طرح سے بے ہوشی کی کیفیت میں حضور علیہ السلام کی جھولی میں گر پڑی حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہوا تمہیں تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے اتنی عظیم دعا دی ہے اتنی بڑی دعا دی ہے آپ کی مبارک زبان سے اگر میرے لئے یہ دعا نکل جائے اس سے بڑی اور سعادت اور اس سے بڑی اور مجھے کیا بات چاہیے حضور علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اپنے ہر امتی کے لئے ہر نماز کے بعد اللہ تعالی سے یہ دعا مانگتا ہوں جو شخصیت جو ذات جو ہستی اپنی فکر کے بجائے اپنے گھر والوں کی فکر سے زیادہ جس کو امت کی فکر ہو جس کو اپنے آنے والی امت کی اور جو حضور علیہ السلام کے فالوورز ہیں ان کی فکر ہو آج ایک مسلمان اگر اس پر غور کرے یہ تو انصاف کا تقاضہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی احسان کرے آپ کے لئے اگر کوئی آدمی کوئی شخص اتنا کڑھے اتنا آپ نے آپ کو ٹینشن میں ڈالے اتنا آپ نے آپ کو پریشان کرے تو انصاف کا تقاضہ تو یہ ہے کہ کم از کم ہم ان کے احسان کا بدلہ تو دینے کی کوشش کریں احسان کا بدلہ کون دے سکتا ہے حضور علیہ السلام کے احسانات کا بدلہ دینے کا تو کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کم از کم انسان یہ کوشش تو کر لے کہ حضور علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں جو آپ کی سنت ہیں ہم ان کو تو فالو کریں تاکہ ہم ایک حقیقی عاشق بن کر دنیا کو دکھا سکیں کہ یہ حضور علیہ السلام کی سنتیں ہیں یہ آپ کا طریقہ ہے یہ آپ کا چال چلنے یہ آپ کے کاروبار کا طریقہ ہے یہ آپ کی سیاست کا طریقہ ہے یہ آپ کے بزنس کا طریقہ ہے اور اس طریقے سے ایک مسلمان زندگی گزارتا ہے یقیناً اس کی ایسی برکات ہوں گی دنیا نے دیکھا ہے دنیا کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جن مسلمانوں نے حضور کو اپنا رول مارڈل بنایا ہے اللہ نے ان کو کیسی فتوحات دی ہیں اللہ نے ان کو کیسی کامیابیاں دی ہیں اللہ نے ان کو کتنی سعادتوں اور برکتوں اور رفاتوں سے نواز ہے دنیا اس کی شاہد ہے دنیا کی تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے ہم اگر یہ چاہتے ہیں اور واقعیتاً ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حضور سے عشق ہے ہمیں حضور سے محبت ہے تو ان المحب لیما یحب مطیعو محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مطیع اور فرمابردار ہوتا ہے اس کو تو اپنے محبوب کی گلی سے گزرنے والے کتے سے بھی محبت ہوتی ہے اس کے در و دیوار سے بھی محبت ہوتی ہے وہ تو وہاں کے در و دیوار کو بھی چومتا ہے وہاں کی اس گلی سے گزرنے والے کتے کو بھی چومتا ہے وہ اس لیے چومتا ہے کہ اس کتے پر یہ دیوار پر میرے محبوب کی نظر پڑی ہوگی تو اگر دنیا میں کوئی عشق مجازی کرنے والا اپنے محبوب کا اتنا فرمابردار ہو سکتا ہے اتنا ٹوٹ کر محبت کر سکتا ہے تو ہم اس ذات سے جس نے ہماری اپنی ساری زندگی ایسی بابرکت ایسی قیمتی زندگی ساری ہماری فکر میں گزار دی ہم اگر اس سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس سے ہماری دنیا اور آخرت بھی سور سکتی ہے بلکہ سور جائے گی یقیناً تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے اور ہمیں حقیقی معنوں میں حضور علیہ السلام سے عشق اور محبت کے تقاضوں پر عمل کر کے حضور علیہ السلام کا سچا عمتی اور آپ کا سچا پیروکار بننا چاہیے اللہ تعالیٰ میں حضور علیہ السلام کا سچا عمتی بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین